اس کے بعد جو کولی نو کھلا ہے وہ پورے ٹونا میں نہیں چلا ہے اس کے بعد سنے 76 سال گھر دنیا ہے ٹھیک ہو گیا بڑے میچ کا بڑا پلے بڑے میچ کا بڑا 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 لے رہا ہے اس کے بعد جو سورکمار یادہون نے کیچ پکڑ رہا ہے وہ میں ہائی لیٹ کروں گا وہ اس نے ایکسلنٹ کیچ پکڑ رہا ہے اس نے ورلڈ کا پکڑ رہا ہے ہاں بالکل یہ یعنی کہ اس نے انہوں نے کیچ نہیں پکڑا وہ ورلڈ کا پکڑ ہے چالیس لاکھ ستنہا لے رہا ہے اس کو یہ نہیں پاکڑ کے پتر کو پتر کو پتا میں مین بیٹس میں میں اوپر کیا کھیلا کیا کھیلا کیا کھیلا کیا کھیلتا ہے ان کے ایک پرسیجر ہے انہوں نے بس کالیا چیکلا وہ پیسے چار سال سے چیکا رہے ہیں چیک ہوگی گولی نے بھی اس لئے ریٹائرنمنٹ دیا کہ اسے پتا ہے کہ سسٹم اتنا سٹرونگ ہے کہ میرے بعد بڑے 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 پڑے ہیں سوال ہے ریان پڑاگ ہے وہ بہت اشیب لیٹس میں لگ رہے ہیں یہ ہماری فرق ہے ان کی ان کی منیجمنٹ اور ہماری کیوں کہ وہ بڑی پروفیشنلیزم ہے ان کے اندر نہیں وہ انڈیا میں باقی ٹیموں میں پاکستان میں جو ہے نا اب یہ میں سمجھتا ہوں میرا اپنی میری اپنی رائے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کام جس کو کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے وہ اپنے آنے والی اگلی نسلوں کے لیے نیو جنریشن ہے اس کے لیے سپورٹ کرنا چاہیے انہیں تھوڑا موٹیویٹ کرنا چاہیے کیسے سپورٹ کریں ابھی انڈیا ورلڈ کپ جیت گیا ان کی پرفارمیس کچھ بھی نہیں تھی 190 190 کیا رن سے ہمیں بارہ بارہ گیارہ گیارہ رن آتے ہیں یہ کیا بات عام آدمی کو بھیدو قسم سے وہ بھی کر جائے گا بھمراہ تو شروعی ورلڈ گلاس بھمراہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے کیوں کہ دیکھو آپ کے جی تو دوستو میں ہوں صحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج کے ویڈیو بہت زبردست اور بہت ہی سپیشل ہونے والی کیونکہ میرے ساتھ کرکٹ لور بھی موجود ہیں سپورٹس من بھی مجود ہیں ساتھی ساتھ سپورٹس کے ایکسپرٹ بھی موجود ہیں بات یہ کریں گے کہ انڈیا ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ٹونٹی ٹونٹی فور ون کر چکا ہے ان سے بات کریں گے ریزن کیا ہے کیا وجہ ہے کہ وہ ٹونٹی ٹونٹی فور ان بیٹن رہا اور ورلڈ کپ ان کے ہاتھ میں آیا اور ان بچوں سے بھی یہ پوچھیں گے کہ کیا کس کی پرفارمس کی وجہ سے وہ جیتے اور ہاس اور پر ایر رات کولی نے ریٹائرمنٹ اعلان کیا ٹی ٹونٹی سے اس کے اوپر بھی بات کریں گے پھر ان کے جو کیپٹن ہے روحی شرمہ انہوں نے کس کی ایموشنل ہوگے کس کی دوسرے ایک پلیئر کو ہاردک پانڈیا کو اس کے اوپر بھی بات کریں گے بڑی زبردست ویڈیو اسلام علیکم آپ کا نام شازل کرکٹ کھیلتے ہو جی آہ سر آپ کا نام اور آپ کا نام محمد سعید بٹ سب آپ سپورٹسمن جی میں سپورٹسمن کیا کھیلتے ہیں میں ہاکی کھیلا ہوں زبردست اب آج کل میں ریٹائرمنٹ لائف گزار رہا ہوں اور میں ساتھ کچھ دن پہلے یوگا ڈے بھی گزر ہے جی جی بلکہ یوگا ڈے تھا مجھے سار یہ بتائیے گا ورلڈ کپ اگر نو ڈاوٹ کرکٹ آپ کی گیم نہیں لیکن پھر بھی ورلڈ کپ ہو گیا ایون ہاکی ہم سے آگے انڈیا والے ہیں بہت سی جیولین میں ہم سے آگے انڈیا والے ہر سپورٹس میں آگے کیا وجہ ہے مطلب وہ اس کی کیا ریزن ہے انڈیا ہر سپورٹس میں آگے کیسے چلا گیا آج ورلڈ کپ جیت گیا کیسے جیت گیا میں جی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ میں تقریباً دس ملکوں میں گیا ہوں اچھا دس ممالک میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ سب سے کم سپورٹس وینیوز ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں وینیوز کی بڑی کمی ہے پروفیشنلزم کی کمی ہے گراؤنز بہت زیادہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور پاکستان کا اگر کمپیریزن کریں سپورٹس میں انڈیا سپورٹس میں تو ان کے پاس بہت زیادہ گراؤنز ہیں ٹھیک ہے پوری دنیا میں بہت زیادہ گراؤنز ہیں پاکستان میں تو بہت زیادہ اس کی کمی ہے ٹھیک ہے اور میں اس ٹائم جس جگہ پہ کھڑا ہوں اس کے بلکل سا سکول ہے اور سکول کی بانڈری کے اندر سکول کے جو کہلیں گراؤنڈ کے اندر بچے آکے سپورٹس کرتے ہیں اور بارش کی وجہ سے ظاہری بات ہے یہ آج سارا پلین کینسل ہو گیا اور اچھا وہاں پہ گراؤنڈ لیول سے لوگ آتے ہیں چاہے ان کے پلیئرز ہارتک پانڈیا کی بات کر لیں ان کے پلیئر دوسرے جتنے بھی ہیں روحی شرمہ ورات کولی بھمرا کی بات کر لیں گراؤنڈ لیول سے نیچے ہمیں یہاں پہ آزم خان دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں یہاں پہ بابر آزم دیکھنے کو ملتے ہیں مطلب جو آر لیڈی سپورٹس میں ان کا لنک ہو اور وہ آگے آتے ہیں کیا اس وجہ سے آج وہ ورلڈ کپ جیت گے اور ہم ورلڈ کپ کے سوپر ایٹ میں بھی نہیں جا سکے ہمارے پاس تو پراپر گرومنگ کے لیے گراؤنڈز ہی نہیں ہیں اپرچونٹیز نہیں ہیں پلیئر اور ٹیلنٹ موجود ہے ہم اگر یہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہنٹ کریں گے سرچ کریں گے ان کو فسیلیٹیٹ کریں گے میرٹ کا خیار رکھیں گے تو ہماری جو نیشن ہے ہمارے جو پلیئر ہیں ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی سے بھی کام نہیں ہے ان سے یوگا کے حوالے سے ضرور پوچھیں گے کیونکہ یوگا بڑی زبردست ہے بھئی آپ ادھر آئیں کرکٹ کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں یہ سار نے تو بات کی ٹیکنیکل باتیں کی بڑی زبردست باتیں کی مطلب جو بیس ہے وہ بتائیں آپ بتائیں میچ کے حوالے سے کون سا پلیئر بہتر پر فارم کی کس نے روحی شرما کے بارے میں کہیں گے جو اس نے کیپٹن اسی کی ہے اس کے علاوہ وراج پولی کے بارے میں جی سب سے پہلے تم حق ہوں گا کہ روحی شرما نے کیپٹن سے بہت اچھی کیا جب تیس بول میں پہ تیسے آگئے تھے تو اس نے گیو اپنی کیا باری لیکن بہت اچھی رکھی ہے اس کے بعد اس کے بعد جو کولی نے ناکھیل ہے وہ پورے ٹونا مینڈ میں نہیں چلا اس کے بعد اس نے سیمیٹی سٹال گھر ٹھیک ہو گیا بڑے میچ کا بڑا پلیر بڑے میچ کا بڑا 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 لیر ہے اس کے بعد جو سورک مارے یادر نے کیچ پکڑا ہے وہ موپے گو اس نے ورلڈ کا پکڑا ہے ہاں پیلکل یہ یعنی کہ اس نے انہوں نے کیچ نہیں پکڑا وہ ورلڈ کا پکڑا ہے جیسے بہت اچھا ہے جیسے بہت اچھا ہے تھا لیکن وہ سمائل کر رہے تھے گھمرا بال کروا رہا تھا سمائل کر رہا تھا ملک کوئی پریشر نہیں تھا دوسری ٹیم حالانکہ بہتر پرفارم کاری تھی لیکن ایک اوٹ ہوا ساری پریشر میں آگے پرفارمنس میں اور اس کے علاوہ ایٹیٹوٹ یا ان کے باڈی لینگویج میں کیا فرق تھا باڈی لینگویج میں جو زمین اسمان کا فرق تھا انہوں نے میں نے آپ کو تھا یا گیب اپ نہیں کیا ہے وہ پورے ٹونا میں نے مچا کے لے ہیں جو سکت انہوں نے اگر آپ بولے تو انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دی ٹونٹی سے لیکن کوئی آگر آپ ان کے فین ہیں یا کرکٹ لور ہیں تو کوئی ایک لائن جی میں یہ لائن بولوں گا کہ وہ اپنے آنے والی اگلی نسلوں کے لیے نیو جنریشن ہے اس کے لیے رول مارڈل بنوی ہے بہت اچھا رول مارڈل بنوی ہے اچھا ہم اکثر ورات کولی اور بابا رازم جو کہ ہمارے کیاپٹن کمپیریزن کرتے ہیں ہمارے ادھر کافی زیادہ کریٹیسائز کیا جا رہا کہ بابا رازم وہ پرفارم نہیں کر پایا جو برات کولی پرفارم کرتا ہے کمپیریزن بنتا ہی نہیں آپ کیا کہیں گے میں بابا رازم کو بڑا پلیئر سمجھتا ہوں میں اس پر کریٹیسائزم بالکل نہیں کروں گا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کسی پلیئر کا اچھا دن ہوتا ہے کبھی دن اس کی پور پرفارمنس برا دن ہوتا ہے تو ہمیں اپنے ہیروز کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے کبھی ان کی پور پرفارمنس ان کو ان کو ہمیں تھوڑا سا پچھ اپ کرنا چاہیے موٹیویٹ کرنا چاہیے ان کو ہیلپ کرنا چاہیے لفٹ ہونے کے لیے نہیں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے سر میں اس سے اگری کرتا اور یہ میں کئی ویڈیوز میں کہہ چکا کہ بھائی کبھی ہار کبھی جیت ہوتی ہے ہے لیکن نیچے کمنٹ میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی ہار اور کبھی جیت ہوتی ہے ہمیشہ ہار ہار ہوگا تو پھر کبھی نہ کبھی تو ہم اسے ڈیگریٹ لیا تھوڑا وہ کریں ہمارے میں نا ہمارے پلیئرز میں ہمارے پورال نیشن میں ہم اپنے ہیروز کو تھوڑا سا پوش اپ کریں نا تو دوبارہ سے ہم نہیں اگر لیٹس پولز یو ایس اے سے اور انڈیا سے جیت جاتے یہ تو ہم نے اپریشیٹ نہیں تھا کرنا یہ بڑی بری ہوئی ان لوگوں سے ہارنا یہ ان پلیئرز کے لیے بڑا خراب ہے ہمارے لیے بہت خراب ہے یہ چیز ہے دیکھو ایک مقابلے کی تکر کی ٹیم ہے اس سے لوس کرنا میچ اور بات ہے بلکل ان لوگوں سے میچ یہ سمجھ سے ہی باہر ہے اچھا یہ جو ابھی فائنل میچ ہوا ہے ورلڈ کپ انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کا بڑا لڑکے دونوں ٹیم ہیں اور ایک چیز ایدھر میٹ کرنا چاہوں ساؤتھ افریقہ کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں جس طرح سے انہوں میں پر فارم کیا فائٹ کر کے اگر میچ لوس کرتے ہیں نا تو کوئی بھی کرتیزم نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ ایسے جب بندے کی ایکسپک کمپیٹیشن ہی نہ ہو اس میں بندہ لوس کر دے تو یہ یہ بھی پاکستانی ٹیم کا خاصہ رہا ہے ایسے ہیں ان کے جو چیئرمین تھے ان کے جو چیئرمین ہے جے شاہ ہیں مطلب فریکٹ کے سیکٹری ہیں ٹھیک ہے وہ گرونڈ میں موجود تھے سپورٹ کر رہے تھے ہمارے جو ادھر چیئرمین ہے جو مطلب فالیٹیشن بھی ہیں ہمارے سمجھلے منیسٹر بھی ہیں ہاں یہ ہماری فرق ہے ان کی مینجمنٹ اور ہماری کیوں کہ گیم ہوتی ہے مینجمنٹ ہے وہ بڑی پروفیشنلزم ہے پاکستان نہیں وہ انڈیا میں باقی ٹیموں میں پاکستان میں جو ہے نا اب یہ میں سمجھتا ہوں میرا اپنی میری اپنی رائے ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کام جس کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں کہ ریکویسٹ کر کے حمد کر کے یہ کرکٹ جو ہے نا یہ سمپنی چاہیے تھی عمران خان کو ٹھیک ہے اور ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں نہیں وسیم اکرم ہے شوہ بکتر ہیں اس کے علاوہ انزمام الحق ہے ہمارے پاس آلہ قسم کے سپورٹسمنٹ ہیں جن سے دنیا درتی ہے جن کا کیریئر بڑا آل ہے ان لوگوں کو ہم نے استعمال نہیں کیا نان پروفیشنل کو ہم کرکٹ کی گروم کرنے کے لیے لے آتے ہیں تو یہ پاکستان یہ ہم اپنی ٹیم کو خود خراب کرنے کے درپے ہیں ٹھیک ہے لازم میں مجھے بتا دیں اکثر یہ کنسپٹ دیا جاتا ہے کہ مذہب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جو بھی ہے انڈیا کو نہ تو ہم سپورٹ کریں گے نہ ہی ہم انڈیا سے بھی ہار کے جیت جائیں تو وہ ٹھیک ہے ہار جائیں تو سمجھ لیں ہماری بہت بڑی جو انسلٹ ہے ہار ہے آپ کو نہیں لگتا جو اچھا پر فارم کریں خاص طور پر اگر پاکستان کرکٹ ٹیم ہماری جو انسیہ ورلڈ کپ میں ان نہیں ہیں پھر انڈیا اگر اچھا پر فارم کر رہا ہے تو اس کا رائٹ ہے اس کا رائٹ ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے سپورٹ کو سپورٹ سینے دینا چاہیے ٹھیک ہے میں تو کہتا ہوں یہ نہیں پاکستانی ہم لوس کریں گے تو ہمیں تکلیف ہو گی لیکن سپورٹسمنشپ یہ ہے یہ چیز ہے سپورٹسمنشپ یہ ہے کہ جو اچھا کھیلے اس کو پھنپا اس کو ہم اس کے لیے کلیپ کریں اس کو اس کے لیے ہم بلکل دیکھیں نا لیٹس پول اگر فائنل میں انڈیا اور پاکستان ہوتے تو ڈیفینیٹلی ہر پاکستان ہی نے پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے لیکن بھائی پاکستان نہیں ہے تو ساؤتھ افریقہ اور انڈیا ہے انڈیا پھر کہیں نیبر تو ہے اور یہاں سے پوزیٹیو میسیج لیٹس پول ہم یہاں سے کریں گے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ چیزیں ہیں تو وہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اپریشیٹ ہوں گے اور وہ کل کو ہم بھی جب فائنل سمی فائنل میں ہوں گے تو ہمیں بھی یہ اگر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے یہ گیو ان ٹیک ہو جائے یہ ہمارا ایری ہے ہم دوسرے برعظم میں دوسرے کانٹیننٹ کو سپورٹ کرنے کے بجائے اپنے نیبرز کو اپنے کانٹینٹ یہ اللہ کرے یہ کلچرل ڈیویلپ ہو جائے مجھے اچھا لگتا ہے میرے دل میں بڑی دفعہ آتی یہ بات لیکن یہ ہماری بینڈلا کیا کہ ہم کرتے نہیں ہے یہ ہماری مائنڈ سائٹ ایسا بنا دیا گیا نا لیٹس پول یہ انکل یا میں یہ بچے ہی اگر لیٹس پول کہتا ہے کہ مجھے وہ ان کے پلیئرز پساند ہیں تو یہ کہا جاتا ہے انڈیا تو ہمارا دشمن ہے اس کی طریف کار رہے ہیں فاغت اور بھائی سپورٹس میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں یہ ہمارا ہمارا اگر ایک دوسرے سے ہو جاتے ہیں اس طرح کا کتعلق تو اس میں دونوں ٹیموں کی بہت پرفارمنس اوپر جا سکتی ہے ہمارا ایک زبردست ٹرانگ پوزیشن ہم اگر سیمی فائنل میں جاتے ہیں فائنل میں جاتے ہیں تو ہمیں بھی وہ اگر یہاں سے ہم انہیں سپورٹ کریں گے وہ ہمیں سپورٹ کریں گے ابھی ایک بار سنو پاکستان یہ ہمارے ہیروز ہیں آپ کہہ رہے تھے دیکھیں ہم بھی سپورٹس میں لے ہیں ہم بھی وقت سے احساس ہو رہے ہیں ایک آدمی ہے وہ چالیس لاکھ ستنہا لے رہا ہے اس کو یہ نہیں پاگل کے پتر کو پتر سپورٹ کرنا چاہیے یہ بھی پبلک ہے یہ بھی پبلک ہے کیسے اپنی رائے ہیں اچھا کیا وجہ یہ انکل بھی کہہ رہے ہیں میں بھی کہیں کہتا ہوں کہ سپورٹ کرنا چاہیے انہیں تھوڑا موٹیویٹ کرنا چاہیے کیسے سپورٹ کریں کیسے سپورٹ کریں ابھی انڈیا ورلڈ کپ جیت گیا ہے ان کی پرفارمس دیکھیں اب کچھ بھی نہیں تھی ہاں ہون ہنڈرڈ نائٹی کیا رن سے ہمیں بارہ بارہ گیارہ گیارہ رن آتے ہیں یہ کیا بات ہے عام آدمی کو بھی دو قسم سے وہ بھی کر جائے گا ٹھیک ہے اچھا ابھی دیکھیں ان کی پرفارمس دیکھیں ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ان کے نام ہو گیا وہ رات کو میچ جیت دیکھو ان کی پرفارمس کیا تھی ان کی بھی اچھی تھی دیکھو انہوں نے میند کرنا نہیں چھوڑی دیکھو انہوں نے پہلے نمبر سٹرگل اچھی کیا ٹھیک ہے ٹیم ٹیم میں پلیننگ اچھی کی ہے جس جگہ پر کسی جگہ اس کو دیا لوگی کمیس یہ مین یہ چیز ہے اور ان کا روحی شرمہ جو کیا کہلے کیا کہلے پرفارمس دیکھو ان کی بھی اچھی نہیں میں لیکن میڈل آڈرم دیکھو ان کا کتنا مضبور تھا مین بات یہ یہ ہمارے میڈل پر بیٹنگ نہیں بھمراہ کی بہت آخر پر بولنگ اور بیٹنگ دیکھو ان کی میڈل پر بیٹنگ دیکھو ان کی میڈل پر جو ہے وہ کیا کرتا ہے اور ایک میں جیز آپ نے یہ نہیں نوٹ کی کہ ان کا جو باڈی لینگوی جوتی ہے کونفیڈنس ہوتا ہے اس طریقے سے وہ کھیلتے ہیں ہم پریشر میں آجاتے ہیں نہیں وہ کھیلتے ہیں کبھی بھی نہیں کھیلتے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ہم نے سیٹل ہونا ہے ان کا ذہن میں ایک مائینٹ دوسرے آپ کیا کہیں گے ہماری ٹیم جب جاتی ہے نا گرونڈ میں پریشر میں آ جاتی ہے تھوڑا ڈرس آ جاتی ہے لیکن انڈیا کی ٹیم انڈیا کی ٹیم کیتا جاں دی یہ انڈیا پینک کیوں نہیں ہر داؤ تھے پاکستان جیتے ہیں ہاں 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 ساتھ پاکستان ہی آ رہا ہے اور جیتا کون ہے پاکستان انڈیا کیا وجہ ہے ہم آپس میں جب انڈیا پاکستان کا مائج ہوتا ہیں مطلب ان کی پرفارمس زیادہ ہے بہتر ہے یا ہم طرح پرشان ہو جاتے ہیں ہاں چلے ٹھیک ہو گیا بڑا داہری بات ہے مختلف لوگوں کی اپینین لیا لاس میں بھائی آپ مجھے بتا دیں کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے جو ابھی چیمپین ٹرافی آ رہی ہے اس میں پاکستان ٹیم کی پرفارمس بہتر ہوگی ہم دو پاکستانی پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں ہماری تو امید ہے پاکستان ٹرافی لفٹ کرے ٹیک ہے دیفینڈنگ چیمپینز ہیں کونفیڈنس دے انہیں اور جو پرچیزہ سسٹم ہے نا اسے حتم کریں اور یہ چیز میں کنفرم کرتا ہوں یا کلیر کرتا ہوں کہ بھائی پاکستان میں بابر آزم ہو گئے یا بڑے بڑے جتنے بھی پلیئر ہیں نوڈوڈ اچھی پرفارمس رہی ہے ان کا ریکارڈ ہے پورا ریکارڈ ہے لیکن مینجمنٹ ایسی ہے یا آپ مائن سائٹ نہیں ہے ان کا جیتنے والا مائن سائٹ نہیں ہے وہ شہین کر بابر آزم کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے وہ ابھی میڈیا پر بچال رہا سارا کچھ ہو اس وجہ سے وہ تیم کا محول نہیں ٹھیک ہے وہ گاری کرسکن نے بھی اس کے باڑے میں لپورٹ دیا انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ شہینہ فریدی کا اٹیٹوڈ بلڈ کا دروہان ٹھیک نہیں رہا ہے ٹھیک ہو گیا جو ایسے والے میج میں بھی اس کا نون سیریز بیہیوئر تھا بابر آزم کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا اور بمرہ کی جو رات کو بالنگ تھی جو انہوں نے فائنل میں کیا کیسی بمرہ تو شروعی ورلڈ کلاس ہے شروع سے ہی وہ ورلڈ کلاس بالڈ ہے رات کو بھی اس نے وہ ہی کیا ہے ٹھیک ہے آپ کیا کہیں گے بمرہ کی بالنگ میں تو بمرہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے کیوں کہ دیکھو آپ کے پاس اتنا ٹائلنٹ ہے کون کون سا بمرہ کیا چیز نہیں محمد آمیر نہیں آمیر ہو گیا لیکن کیا وجہ وہ اس ورلڈ کپ میں پرفارم نہیں کر رہا یہ کر رہی نہیں یہ اندر اندر کا سسن میں سارا پرچی کا سسن چاہ رہا ہے بس اپنے دیکھو یہی پلیئر اگر جاتے ہیں کونٹیاں کھیلنے جاتے تو دیکھو ان کا کتنی پرویر اگر دوسرے سیریز کھیلتے ہیں ملاک کی خاطر تو یہ کھیلتے نہیں ہے ٹھیک ہو گیا پکی بات ہے تو اس سے یہ نہیں پتا کرکٹ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے پاکستان میں جو آنے والے نئے پلیئر ہیں ان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ یار اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے اچھا ساؤتھ افریقہ کا کونسا پلیئر رات کو اچھا کھل ہے نیری کلاسی مہت اچھا کھل ہے جب وہ چھکل گئے ہیں نا تو تب تو میں سمجھ رہا تھا کہ وہ جیت گیا ہے ایسے ہی ہے لیکن وہ شرمہ نے اتنی بیو کیاپٹن سی کیا اس نے بتا دیا کہ میں ایسا انہوں نے کیا باالنگ تو جو پانڈیا کروا رہے تھے باالنگ تو پانڈیا بھی کروا رہے تھے جب دیکھیں آر ہی اپنے سو رس کو اڑا گیا ہے اور چھکا سیف کیا ہے وہ تو اس نے فکڑ لیا ورلڈ کپ وہ تو سیف کر گیا ہے اچھا پانڈیا نے جس ری کے سے سلو بھال کروایا حضرت دماغی کا ظاہرہ کر دے ہوئے کروڈ ملک کیا کہنا چاہیے کروڈ نے انہوں نے بہت زیادہ سوڈ کیا جو ان کے ایک پروسیجر ہے انہوں نے بس کالی اچھا کھلا وہ چار سال سے چھکا رہے ہیں چھک ہوگی اچھا مائنڈ سیٹ ہے پولی نے اس لئے ریٹائنمنٹ دیا کہ اسے پتا ہے کہ سسٹم اتنا سٹرانگ ہے کہ میرے بعد بڑے بلیئرز پڑے ہیں اب یہ سوال ہے وہ بہت اچھی پلیئر ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں وہ محمد شامی ہے بڑی بڑی بالنگ کرتے ہیں عمران ملک ہے بڑا فاس کالر ہے بہت ایسے نام ہے خیر یہی پہ ہم میڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ میرے خیال سے پاکستان میں بھی جب تک میرٹ کے اوپر فیصلے نہیں کیے جائیں گے جب تک سپورس کے لیے بہتر فیسلیٹیز بہتر جو ان سے ہے فیسلیٹیز پروائیڈ نہیں کی جائیں گی ہماری کرکٹ ہماری فوٹبال ہماری حاکی آگے نہیں آئے گی کوئی بھی سپورس آگے نہیں آسکتی جب تک میرٹس کا خیال نہ رکھا جائے فیسلیٹیز کا خیال نہ کھا جائے پروفیشنل پروفیشنل لیبل ہے ٹریننگ کا اس کا خیال نہ یہ ساری چیزیں پروائیڈ کریں اور پیل ٹیلنٹ کو موقع دیں گروم ہونے کا تو پھر ہم مختلف ریزلٹس انشاءاللہ مل سکیں گے اور ہر پاکستانی پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے ہر سپورٹ کرے گا دل سے سپورٹ کرے گا لیکن جب ہر دفعہ ہاریں گے یو ایسے سے بھی آرجیں گے انڈیا سے بھی آرجیں گے تو کہیں نہ کہیں دل میں بات آئے گی کہ یار کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا انہیں لائک کرتے ہیں انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ ڈیزلٹس دیکھنے کو ملتے ہیں لاس میں میں پھر میں یہی کہوں گا کہ جس طرح سے انڈیا نے پورے ورلڈ کپ میں پرفارم کیا ہے ان بیٹن رہا اور اب ورلڈ کپ انہوں نے اپنے نام کیا ہے ہمیں یہاں پاکستان سے اپریشیٹ جو ان سے وہ مبارک بات دینی چاہیے تاکہ کل کو اگر ہم اس کوزیشن پہ آئیں ہم فائنل میں آئیں سیمی فائنل میں آئیں تو وہاں سے بھی ایک پوزیٹیو میسیج ہے یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو پاکستانی پبلی کے جو اپینین ہے جو ریکشن ہے وہ کیسے لگے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے پیس آؤ اللہ حافظ